موسیقی موسیقی صدر مشاہرہ اور محترم مرہوم ڈاکٹر سابر آزمی کے سب سے قریبی دوست ڈاکٹر راہ تندوری صاحب مہمان خصوصی جناب ایرون کمار سنگھوپ صاحب عزیز اگرامی جعوید قدو صاحب برادر منجم بارہ بنکوی قابل احترام ڈسٹرک مجلسٹیٹ صاحب محترم المقام سس پی وسیم صاحب زندہ دلان بارہ بنکی شورا اکرام اور سامین ابتدائی میں ماحول اتنا غنجدہ ہو گیا کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ داستان کہاں سے شروع کروں کہاں دلائے کر کے ختم کروں میں بڑی کشمکش میں ہوں تین طرح کا غم ساغر آزمی کے ساتھ ساتھ حامد بہرائچی اور راجیو راز کا غم تینوں غم میں کٹھا ہو گیا میرے لفظوں کو پرتنے کے ہنرک کے لیے ہی مشہور ہوں لیکن اس وقت الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں غم میرے دل و دماغ پر ہاوی ہو گیا ڈاکٹر ساغر آزمی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ آپ اپنی تہذیبی برطری اور اپنی شرافت کا مظاہر کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آج سے تقریباً چار دہائی قبل میری اور راحت اندوری کی ملاقات ڈاکٹر ساغر آزمی سے ہوئی تھی اتنا عرصہ گزر گیا کہ اتنی زیادہ یادیں ہیں کہ ان یادوں کو اگر لکھا جائے تو ایک مکمل کتاب ہو جائے گی ساغر بھائی کا جس دن انتقال ہوا میں اور راحت اندوری امریکہ واشنگٹن میں ہم لوگ تھے میرے بیٹے نے فون کر کے مجھے بتایا کہ یہ حادثہ ہو گیا فوراں ہم لوگوں نے بھاگی کو فون ملایا اور یقین مانیے کہ دونوں لوگ راحت بھائی اور میں اتنا ٹیلی فون پر ہم لوگ ہوئے ہیں کہ اس رونے کو آج تک بھلا نہیں پا رہے ہیں کون سا تعلق تھا کون سا جذبہ تھا جس نے آنکھوں کے سارے آنسوں کو خوشک کر دیا تھا اور سارے آنسوں جو ہے ہمارے دامن پر گر کر کے دامن کو بھگو رہے تھے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ بھاپی کو کیسے ہم تسکین دیں کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی تھی بہرحال سابر بھائی سے جب ملاقات سنتیہتر چوہتر میں ہوئی تھی تو اُس زمانے میں ایک شیر فضاؤں میں گونج رہا تھا اُن کے نام سے کہ کشمیر کی وادی میں بے پردہ جو نکلے ہو کیا آگ لگاؤگے برفیدی چکانوں میں یہ سابر آزمی کے انفوان شباب کا اہد جوانی کا شیر تھا اور اُس زمانے میں اسی طرح کا شیر کہا بھی جانا چاہیے تھا مگر سابر آزمی جب حالات کی آنچ کو محسوس کرتے رہے غربت کو گاؤں کے حالات کی مفلسی کو دیکھتے رہے اور آزمگرد دلیے سے ان کا تعلق ہے جہاں کے لوگ پوری دنیا میں پردیسی بن کر کے ہیں آزمگرد چھوڑ کر کے تلاش معاش میں امریکہ تک لوگ ہیں جب اس درد کو ساہر نے محسوس کیا تو انہوں نے یہ شیر کہا کہ بھیگی ہوئی دو آنکھیں ہر روز یہ کہتی ہیں بھیگی ہوئی دو آنکھیں ہر روز یہ کہتی ہیں پردیس اگر تم کو جانا ہے تو کل جانا ہے کیا درد ہے کہ ایک شخص پردیس جا رہا ہے اپنی پوری فیملی کو چھوڑ کر کے ظاہر ہے اس کی بیوی یا اس کے بچے جس درد سے رخصت کر رہے ہوں گے اس درد کو اس سے خوبصورت شیر میں پیان نہیں کیا جا سکتا کہ بھیگی ہوئی دو آنکھیں ہر روز یہ کہتی ہیں پردیس اگر تم کو جانا ہے تو کل جانا روز روکا جا رہا ہے کہ کل چلے جانا آج نہ جاؤ اس احساس کو اس نازک اور لطیف جذبے کو غزل کے حوالے کر دینا کتنا مشکل کام تھا کتنی گنرمندی کا کام تھا یہ برادرم ساغر کا کارنامہ تھا اور پھر جب وہ عالمی پس منظر میں ان کا ذہن گیا دنیا کو انہوں نے سمجھا غیر ملکوں تک وہ پہنچے اور پوری دنیا کے درد و غم کو محسوس کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ لفظ میں دل کا درد سمو دو خسن غزل بن جائے گا لفظ میں دل کا درد سمو دو خسن غزل بن جائے گا پتھر کو آنسو دے دو تو تاج محل بن جائے گا یہ وہ سچائی ہے ربینار تیگور نے ایک زمانے میں کہا تھا کہ محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا یہ آنسو ہے جو وقت کے رخصار پر جم کر تاج محل بن گیا تو تاج محل کے بارے میں سب کی یہی رائے رہی ہر بڑے دماغ کی یہی رائے رہی کہ یہ محبت کی آنکھوں سے ٹپکا ہوا یہ آنسو ہے جو تعمیر بن گیا ہے اور اسی لئے بڑی شائری جو ہے وہ محبت کی آنکھوں سے ٹپکے ہوئے آنسووں سے لکھی ہوئی تحریر ہے اسی لئے ہندی میں کہا گیا کہ بھی ہوگی ہوگا پہلا کبھی آنکھ سے اُبجا ہوگا گام اُمر کر آنکھوں سے چُچا بہی ہوگی کبھی تا انجام فاسی میں کہا گیا پھر آسان زبان میں نیو کہا گیا کہ شائری کیا ہے دلی جذبات کا اظہار ہے دل اگر بیکار ہے تو شائری بیکار ہے ساغر آزمی کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو گاؤں کی زندگی کے حسن کو محسوس کرتا تھا اور جو درد گاؤں کی زندگی کے عوام کے درد کی خشبو کو شائری بنانے کا ہنر ڈاکٹر ساغر آزمی کو تھا اس لئے ہم آج انہیں بہت یاد کرتے ہیں وہ غزل کے بھی جادوگر تھے اور گیتوں کے ذریعے جو انہوں نے عوام اور خواس کے دلوں کو جیتا ہندی اور ہندو کو قریب کیا ہندو اور مسلمان کے احساسات کو محسوس کر کے شائری کی خشبو بنایا یہ ساغر آزمی کا بڑا کارنامہ ہے وہ ہماری لیوائیتی شائری کے بھی امانتدار تھے اور ہماری جدید زندگی سے جو کچھ سیکھا جاتا ہے اسے سیکھ کر انہوں نے شائری کے دامن کو وسیع کیا ان کی زندگی دینداری سے شروع ہوئی تھی اور ان کی زندگی دینداری پر ختم ہوئی جب میں لخص دینداری استعمال کرتا ہوں تو میری مراد عشق الہی سے ہوتی ہے عشق پریم سے ہوتی ہے ساغر کی زندگی عشق حتیبی کے احساس سے شروع ہوئی تھی درمیان میں عشق مجادی کو سمجھنے کی کوششیں کی انہوں نے اور آخر میں پھر عشق پریم اور عشق الہی میں غرق ہوئے اور اپنی زندگی اس کے حوالے کر دی جس نے زندگی دی تھی اور ہم سب یہ کہتے رہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا یہ تھے جناب ساغر آزمی آج ان کی یاد میں پورا بارہ ان کی سوگوار ہے لیکن اپنے بڑوں کو یاد کرنا کا جو سلیقہ یاد کرنے کا جو سلیقہ آپ نے اپنایا ہے اس سلیقے کو ہم اپنی آنکھوں میں ساری عمر محفوظ رکھیں گے اور بارہ بنکی تحضیب کی چمت سے اپنے چہرے کو روشن کرتے رہیں گے یہ ہم وعدہ کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہے ہیں اور مشاعرے کے ماحول میں آپ کو لارہے ہیں ساغر بھائی غزل کے بھی شاعر تھے اور گیت کے بھی شاعر تھے اردو والوں سے زیادہ ہندی والوں سے انہیں کریم تھا اور ہندی والوں سے زیادہ اردو والے ان کے شہدائی تھے تو آئیے کتنے پیارے شخص کو جس کی زندگی ساغر کی زندگی میں ان کی شاعری میں خاص بات تھی کہ ان کے یہاں گلاب کی خوشبو بھی تھی اور مہوے کی مہک بھی تھی اس لئے وہ غزل کے بھی جادوگر تھے اور گیت پر بھی ان کا اس طرح سے انہیں دسترس حاصل تھی کہ لوگ ان کا دلیس سنکے ان سے محورت کرتے ہیں موسیقی موسیقی